یو ٹی وی کے معزز ناظرین جگاڑ گریب آدمی کی سائنس ہو کہتے ہیں اس وڈیو میں آپ ایسے چند جگاڑ دیکھیں گے کہ جو بہت ہی احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اس میں یہ صاحب ٹوکے کے اوپر موٹر کا کام خود اپنی ٹانگوں سے کر رہے ہیں یہ بھی ایک جگاڑ ہے جس میں ایک پائپ کے آجے ایک بوٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک جگاڑ ہے یقیناً آپ نے ایسا جگاڑ پہلے نہیں دیکھا ہوگا جگاڑ انسان کی اس دریافت کو کہتے ہیں جو کسی خاص ضرورت کے پیش نظر کم اترین وسائل میں بنائی جائے دوستو یہ بھی ایک جگاڑ ہے جس میں ایک جھولے کو چلانے کے لیے آلٹو گاڑی کا استعمال کیا گیا ہے اس گاڑی کے ویل کے ساتھ اس کو گھمایا جا رہا ہے جو اس وائر کو کھینچنے میں مدد کرتا ہے یہ پیٹر انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک جگاڑ ہے لو جی انجن سٹارٹ ہو چکا ہے جگاڑ لگانے کے لیے تعلیم کی کوئی قید نہیں مگر جگاڑ لگانے کے لیے ذہانت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ایک جگاڑ ہے جس میں کسی دوسرے موبائل کی بیٹری کو سیٹ کرنے کے لیے اس موبائل کے ساتھ مارچس کی تیلیوں کو استعمال کیا گیا ہے مستری قوم اپنے جگاڑوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہ بھی ایک جگاڑ ہے جس میں اینٹوں کی ایک ریڈی کو اوپر اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک جگاڑ خود سے گنایا ہوا ہے دوستو یہ بھی ایک جگاڑ ہے موٹر سائیکل کو بنایا گیا تھا دوست والیوں کے لیے لیکن انہوں نے تو خد کر دی انہوں نے تو پوری کی پوری ریڈی اس کے پیچھے لگا کر چلا دی دوستو یہ بھی ایک خالصتان جگاڑ ہے جس میں ایک رسی کے ساتھ موٹر سائیکل کو باندھ کر اینٹیں اوپر چڑھانے کا کام لیا جا رہا ہے یہ ایک عجیب جگاڑ ہے جس میں آپ پاشی کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا گیا ہے اور دوستو اس جگاڑ کے بارے میں میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا یہ خود ہی آپ بتائیں گے کہ یہ جگاڑ آپ کو کیسا لگا یہ گاڑی کو کھینچنا چاہتے ہیں اور کوئی شرط لگی ہوئی ان کی محسوس ہوتی ہے وا جی وا انہوں نے گدے کو اوپر اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ گاڑی کو کھینچ رہے ہیں اور ساتھ ان کے دوست سارے کلیپنگ کر رہے ہیں پھئر کھینٹ کے بھوٹا کھلا کھڑا چاہتے ہیں پھر کھینٹ کے بھوٹا گاڑا کھڑا تھے